موسیقی یہ سننا تھا کہ میرے نیچے سے جیسے زمین کیسے گئی میرے انسانی ذہن میں سیٹھیاں بجنے لگیں جاگیر دال نے آخر انتقام لے لیا تھا اس نے اپنی عدمیوں کے ذریعے ناغن درگا کو دوسری رات ہی اغواہ کر لیا تھا غصے سے میرا سام والا جسم پیچھو تھا آپ کھانے لگا میں اسی وقت درگا ناغن کی تلاش میں نکل جانا چاہتا تھا میں نے فیضا کو سنگا یہ میں ہی سفرہ تفریق کے ماحول میں بھول ہی گیا تھا فیضا میں ناغن درگا کی بو موجود نہیں تھی لگتا تھا کہ جاگیر دار کی آدمی سے رات و رات اغواہ کر کے وہاں سے بہت دور کہیں لے گئے ہیں چونی رام کہہ رہا تھا رانی بھائی ایک بات تو ساوزائی رہے کہ یہ کام سوائے جاگیر دار رانا کی اور کسی کا نہیں ہو سکتا دوسری یہ بات بھی یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ جاگیر دار کی آدمی چندہ کو لے کر دھامپور نہیں گئے ہوں گے تو پھر وہ کہاں لے گئے ہوں گے میری چندہ کو رانی بھائی نے تھنڈا سانس برکر کہا اسے تو غم لگنا ہی تھا اس کے ہاتھ سے سونے کی چڑیا اٹھ گئی تھی چونی رام بولا کچھ نہیں کہا جا سکتا رانی بھائی دھامپور کے آس پاس بڑا شہر کلکتہ ہی ہے یا پھر ہماری طرف آ جائیں تو آگے بمبئی آتا ہے رانی بھائی نے بے اختیار کہا وہ کتے کا بچہ چندہ کو ضرور بمبئی لے گا ہے بمبئی بہت بڑا شہر ہے وہاں پولیس بھی سے تلاش نہ کر سکے گی چونی رام پھلن کی چادر ہٹا کر نیچے کچھ ٹونڈنے لگا تھا بولا رانی بھائی میں نے بھی اپنی آدمیوں کو فون کر کے دوڑا دیا ہے کل تک ضرور کچھ نہ کچھ سراغ مل جائے گا رانی بھائی نے ایک بار بھی تھنڈا سانس بھر کر کہا اگر اس حرامزادے کے گھنڈے میری چندہ کو بمبئی سے دبائی لے گئے تو سمجھو وہ ہمارے ہاتھ سے گئی چونی رام بھولا رانی بھائی اگر تو چندہ بھارت کے کسی شہر میں ہے تو میں تمہیں پورا وشواس دلاتا ہوں کہ میرے آدمی اس نکال کر لے آئیں گے میرے بھی بازو بڑے لمبے ہیں ہاں یہ تم ہی اتنی دیر سے گیا ڈھونڈ رہے ہو رانی بھائی نے کاؤت سے اٹھتے ہوئے پوچھا چونی رام بھولا میں یہاں کوئی ایسا ثبوت نہیں چھوڑنا چاہتا جیسے یہ معلوم ہوگے جاگیردار سالہ یہاں رات کو آیا تھا مجھے معلوم تھا کہ اب یہ لوگ باہر گئے تو بیٹ روم کو باہر سے تعلق لگا جائیں گے اور میں نہ جانے کیتنی مدت کیلئے یہاں بند ہو کر رہ جاؤں گا میں باہر نکلنے کا موقع تلاش کر رہا تھا انہوں نے جو بتی جلائی تھی اس کی روشنی میں بیٹ روم کی ایک ایک شاید نظر آ رہی تھی اگر میں کیبنٹ کے نیچے سے نکل کر دروازے کی طرف کھسکتا ہوں تو رانی بھائی کے نگاہ مجھ پر پڑھ سکتی تھی لیکن رانی بھائی نے مجھے موقع دے دیا وہ خود بھی پلنگ کے طرف جا کر جھک کر نیچے دیکھنے لگی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے چونی رام یہاں سے چلو اب کمیشنر صاحب کا فون بھی آ رہا ہوگا جیسے ہی رانی بھائی کی پیٹ میری طرف ہوئی میں کیبنٹ کے نیچے سے کھسک کر دروازے سے باہر نکل گیا باہر بھی دن کی روشنی تھی گیلری کے فرش پر سرخ کالین بشا ہوا تھا میں جتنی تیز رنگ سکتا تھا رنگتا ہوا کالین کے کناری کناری سے ہوتا رانی بھائی کے بڑے کمرے میں داخل ہو گیا یہاں میرے چھپنے کے باستے بہت سی جگہ تھی کیونکہ یہاں کافی فرنیچر وغیرہ تھا میں دیبار کے ساتھ یہ گھوم گیا اور دیبار کے سال لگے ایک بھاری بھرکم سوفے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا چونی رام کے ہاتھ میں سیاہ پلاسٹک کا بڑا لفافہ تھا جس میں شراب کے خاری بوتل گلاس اور ایسٹوے وغیرہ تھے رانی بھائی بڑے سوفے پر بیٹھ گئی چونی رام بھی سامنے والے سوفے پر بیٹھ گیا رانی بھائی ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر بھمانے لگی میں خود کمیشنر صاحب کو فون کر کے پوچھ لیتی ہوں یہ کچھ پتہ چلا ہے یہ نہیں نمبر ڈائل کرنے کے بعد رانی بھائی نے دو تین بار ہیلو ہیلو کہا اور بولی پولیس کمیشنر بھنڈاری صاحب ہے کیا اگر ہوں تو انہیں کہو کہ رانی بھائی بات کرے گی رانی بھائی نے ریسیور کے ماؤت پیس پر ہاتھ رکھ کر چونی رام سے کہا بھنڈاری صاحب کا بیہ تھا کہتا ہے دیکھتا ہوں کہی میٹنگ میں نہ بیٹھے ہوں چونی رام نے سگرٹس دلگاتے ہوئے کہا ارے رانی بھائی مشکل پڑتی ہے تو کوئی کام نہیں آتا یہ لوگ تو خند رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر یہاں آتے ہیں کہ کسی سے چندہ کے بارے میں کیا پوچھیں گے ہیلو جی میٹنگ میں ہے ٹھیک ہے میں پھر فون کر لوں گی رانی بھائی نے مایوسی کے ساتھ اسیور رکھ دیا چونی رام کہنے لگا رانی بھائی تم دیکھ لیں نا اب چونی رام ہی تمہارے کام آئے گا چندہ ہمارے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرگی تھی لیکن تم شانت رہو میرے آج کل میں ہی اس کا خوج رکھا دیں گے اس کے بعد چونی رام کچھ دیر بعد آنے کا کہہ کر چلا گیا رانی بھائی نے دو تین فون کیا اور پھر وہ اپنے بیٹروم میں چل گئی مجھے اگر فیضہ میں کسی طرف سے ناگت درگا کے خوشبو آ رہی ہوتی تو میں وہاں ضرور نکل پڑتا لیکن اس کی خوشبو بلکل ہی غائب ہو گئی تھی میں مجبور تھا کہ اس وقت تک رانی بھائی کے بنگلے میں ہی چھپا رہا ہوں جب تک کہ چونی رام کے آدمی چندہ کے بارے میں کوئی خبر نہیں لے کر آتے کہ وہ بمبئی میں آیا کلکتے میں اس روز پہلی بار مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ میں کلکتے کے قریب کسی وڑے شہر میں ہوں وہ دن گزر گیا تھا رات بھی گزر گئی دوسرا دن بھی گزر گیا دوسری رات بھی گزر گئی اس دوران پولیس کا ایک انسپیکٹر اور دو سپاہی وہاں ہیں رانی بھائی سے اپنے خاتر مدارت کروائی یوں ہی ایک بیان لیا اور یہ تسلی دے کر چلے گئے کہ لڑکی کو بہت جلد پولیس پر آمد کر لے گی تیسرے دن دوپہر کے وقت رانی بھائی اپنے بڑے کمرے یعنی دوسری منزل والے ڈرائنگ روم میں سوفے پر بیٹھی کو رسالہ دیکھ رہی تھی کہ چونی رام کمرے میں داخل ہوا وہ بڑا مسرور نظر آ رہا تھا تیہ بولا رانی بھائی آخر میرے آدمیوں نے چندہ رانی کو تلاش کر ہی لیا رانی بھائی نے رسالہ پر پھینک دیا اور بیتاب ہو کر پوچھا تم سچ کہہ رہے ہو چونی رام کہ ناغن درگا گھوچ یقیردار کے گھنڈے اغوا کر کے کہاں لے گئے ہیں چونی رام نے سوفے پر آگے کو چھوک کر کہا رانی بھائی ہمارے سونی گانڈا دینے والی برگی اس وقت بمبئی میں ہے رانی بھائی نے کسی قدر حرانی سے پوچھا اتنی جلدی وہ اسے بمبئی بھی لے گئے چونی رام بولا یہاں سے وہ لوگ اسے کلکتے لے گئے تھے وہاں سے ہوائی جہاز میں بٹھا کر بمبئی لے گئے بمبئی میں وہ کس جگہ پر ہے چونی رام نے ساری لاکر کہا رانی بھائی اب اس کا خیال چھوڑ ہی دو تو اچھا ہے وہ ایک ایسی جگہ پہچا دی گئی ہے جہاں سے زندہ یا مردہ حالت میں اسے کوئی بھی باہر نہیں نکال سکتا جگیردار کے گھنڈوں نے اسے ممبا دیوی کے مدر پہ پہچا دیا ہے اور کون نہیں جانتا کہ ممبا دیوی کے پجادیوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی عورت کو یمدود بھی چاہے تو نہیں چھوڑا سکتا اس سے تو بہتر ہے کہ ہم کسی دوسری لڑکی کو لے آتے ہیں بھارت میں خوبصورت بے سہارا لڑکیوں کی کمی نہیں ہے مجھے ناغن کا سراغ مل گیا تھا میرے لیے اتنا سراغ ہی کافی تھا بمبئی میں اگل ناغن درگہ موجود تھی تو وہاں پہنچ کر اس کی خوشبو مجھے آسانی سے اس تک پہنچا سکتی تھی میرے سامنے اب دو کام تھے جن میں ایک کام تو بمبئی پہنچنا تھا جو بہت مشکل تھا کیونکہ میں سام کے روح میں تھا دوسرا کام اس چونی رام کو ٹھکانے رگانے کا تھا تاکہ یہ کسی دوسری بے سہارا لڑکی کی زندگی برباد نہ کر سکے دوسرا کام بڑا آسان تھا رانی بھائی بھی ناؤمید ہو گئی کہنے لگی بمبا دیوی کے مندر کے پجاریوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تم ایسا کرو کہ کل ہی کلکتے روانہ ہو جاؤ وہاں تمہیں مشیق پاکستان سے اغوا کی ہوئی کوئی نہ کوئی لڑکی مل جائے گی اسے ہونے پونے خرید کر لیا ہو بس لڑکی خوش شکل اور جوان ہونی چاہیے باقی ہم اسے سب کچھ پڑھا سکھا لیں گے جو نیرام بولا کل کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے میل ایکسپریکس شام کو رانچی پہنچتی ہے میں اس میں بیٹھ کر کلکتے روانہ ہو جاتا ہوں سامان کی ضرورت ہی نہیں ہے صرف ایک بیگ گھر سے لانا ہے رانی بھائی نے کہا اچھا خیال ہے تم ابھی گھر جا کر اپنے بیگ لے آؤ جاؤ چونی رام چلا گیا میں نے اسے اس لیے زندہ جانے دیا کیونکہ اسے بیگ لے کر واپس آنا تھا اس کے بیگ کے اندر یا بیگ کے نیچے چیمٹ کر مجھے رانچی ریلوے سٹیشن پہنچنا تھا مجھے اس وقت پتہ چلا گئے شہر کا نام رانچی ہے جو کلکتے سین ناکپور اور جمشید پور کی طرف جاتے ہوئے ایک مشہور شہر ہے چونی رام کے جانے کے بعد رانی بھائی نے شانتی کو آواز دے کر اپنی لیے چائے منگوائی اور پاندان میں اسے ایک پان نکال کر موہ میں رکھا اور بے دلی سے اخبار کھول کر پڑھنے لگی چونی رام کو اسی کمری میں واپس آنا اور اسی کمرے سے واپس سٹیشن جانا تھا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس کے بیک کے اندر نہیں گس سکوں گا مجھے اس کے بیک کے باہر نیچے کی جانب چملٹا ہو گا اور یہ کام مجھے بڑی ہوشیاری سے کرنا پڑے گا اس وقت صرف چونی رام ہی مجھے ریلوے سٹیشن تک پہنچا سکتا تھا اگر یہ موقع نکل جاتا ہے تو مجھے بہت خجل خواری کر کے سٹیشن تلاش کرنا ہوگا آخر چونی رام آ گیا اس کے ہاتھ میں چمڑی کا وہی بیک تھا جس کے اندر گس کر میں رانی بھائی کے بنگلے تک آیا تھا اور اتفاق سے ناغن درگا مجھے مل گئی اس دوران میں اپنی جگہ سے کسکر دیوار کے ساتھ ساتھ کالین کے کنارے سے ہوتا ہوا دروازے کے پاس دہلیز کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا اور چونی رام کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا میں چھوٹے سائز کا سام تھا جس کی وجہ سے مجھے چھپنے کے لیے تھوڑی سی جگہ ہی درکار ہوتی تھی چونی رام رانی بھائی کے پاس بیٹھا اس سے ہدایال لیتا رہا ہے بیک اس کے پاس ہی لگا تھا پھر وہ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا بیک اس کے بائیں ہاتھ میں تھا میں نے پورا زاویہ بنا لیا ہوا تھا جیسے ہی چونی رام دروازے سے باہر نکلا میں اچھل کر اس کے بیک کے نیچے چمڑ گیا یہ کام میں نے اتنی پھرتی اور احتیاط کے ساتھ کیا تھا کہ چونی رام کے بیک کو ہلکا سا دھچکا ہی لگا ہے چلتے ہوئے چونکہ بیک اس کے ہاتھ میں ہلا ہے تھا اس لیے اس نے یہ جھٹکہ محسوس نہ کیا نیچے رانی بھائی کی گاڑی کھڑی تھی چونی رام نے ڈرائیور سے کہا لکھی رام چلو بھائی اسٹیشن لے چلو جو حکم سرگا ہے چونی رام نے بیک پیشلی سیٹ پر رکھ لیا ہے میں نیچے سکھے سکھ کر گاڑی کی سیٹ کی ایک طرف چھپ گیا ہے کار چل پڑی وہ سارا راستہ ڈرائیور سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا گاڑی ریلوے سٹیشن کے باہر کھڑی ہوئی تو میں دوبارہ بیک کے ایک جانب چپک گیا ہے یہ رانچی شہر کا ریلوے سٹیشن تھا میں سٹیشن میں پہنچ چکا تھا یہاں سے مجھے صرف بمبئی جانے والی گاڑی معلوم کر کے اس کی چھت پر سوار ہونا تھا لیکن اس سے پہلے ایک ضروری کام کرنا تھا اور وہ کام چونی رام لال کو ہمیشہ کی نین سلا نہ تھا تاکہ یہاں اندہ وہ کسی ماں بہن کی عزت اور زندگی برباد نہ کر سکے رانچی سٹیشن پر اتنی زیادہ روشنیاں نہیں تھی جتنا میرا خیال تھا کہ ہوں گی یہ میرے لئے اچھی بات تھی چونی رام بیک اٹھائے بکنگ وینڈو کے پاس آگر کھڑا ہو گیا بیک اس نے نیچے رکھ دیا تھا میں بیک کی دوسری طرف ہو گیا یہاں دوسرے مسافر بھی کھڑے تھے میرے لئے چونی رام کو گرا کر باہر نکلنے کا موقع کم تھا لوگ مجھے دیکھ سکتے تھے چونی رام ٹکر لے کر پلیٹ فارم پر آ گیا پلیٹ فارم پر بھی کافی لوگ تھے وہ ایک طرف رکھے ہوئے بینچ پر بیٹھ گیا میں ابھی تک بیک کے ساتھ چمٹا ہوا تھا بینچ کے پیچھے تھوڑا اندھیرہ تھا میں نے موقع کا جائزہ لیا یہاں سے میں فرار ہو سکتا تھا چونی رام بینچ پر دوسرے مسافروں کے ساتھ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا بیک اس کی ٹانگوں میں رکھا ہوا تھا اس نے دھوتی پہنی ہوئی تھی اس کی ایک پنڈلی میرے سامنے تھی میں ذرا ساکھ اسے کر آگے ہوا اور پلک جپکنے میں اس کی پنڈلی پر ڈس دیا اور اس کے ساتھ ہی بینچ کے پیچھے دیوار کی آڈ میں ہو گیا جہاں ہلکا اندھیرہ تھا میں چونی رام کا انجام دیکھ کر وہاں سے باگ جانا چاہتا تھا میرے زہر کی تاثیر بڑی ہلاکت خیز تھی اور کوئی بھی انسان اسے ایک سیکنڈ کیے سو میں حصے سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا چونی رام کے ساتھ بھی یہی ہوا جیسے ہی میں اسے ڈس کر دیوار کی اوٹ میں آیا اتنی دیر میں وہ آگے کو گر پڑا اور دوسرے مسافروں میں شور مجھ گیا تھا اور وہ لوگ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے سب کو بعد میں پتا چلا ہوگا کہ اسے سامنے ڈسا تھا اتنی دیر میں میں وہاں سے نکل کر پلیٹ فارم کے بہت آگے اس جگہ پہنچ گیا جہاں کوئی مسافر نہیں تھا صرف ریلوے مال گدام کا سامان پڑا تھا میں سامان کے پیچھے اتمنان سے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب یہ کس طرح سے معلوم ہو کہ رانچی سے بمبئی جانے والی گاڑی کس وقت اور کون سے پلیٹ فارم سے جاتی ہے یہ بڑا کٹھین مرحلہ تھا سمت کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مشرق کی طرف جس گاڑی کا رخ ہوگا وہ کلکتے کی طرف جا رہی ہوگی اور مغرب کی طرف جس کا رخ ہوگا وہ ناگپور بمبئی یا زیادہ سے زیادہ پٹھنا بنارس دلی کی طرف جا رہی ہوگی اگر میں بنارس پٹھنا یا لکھنو بھی پہنچ جاتا ہوں تو وہاں سے بمبئی جانے والی گاڑی پکڑنے کی کوشش کر سکتا تھا لیکن یہ مجھے علم تھا کہ رانچی سے براستہ بلاسپور رائے پور ناگپور دولائی اور ناسک بھی گاڑیاں بمبئی جاتی ہیں اور یہ راستہ لمبا نہیں ہے اور رانچی اور بمبئی کے متوازن ہی ہے اور ٹرین بھارت کی مشرقی گاڑ سے مغربی گاڑ کی طرف جاتی ہے اگر یہ معلوم کرنا اقسام کے لیے تقریباً ناممکن تھا کہ رانچی سے براستہ پٹھنا بنارس کون سی گاڑی جاتی ہے اور راستہ ناگپور امروطی ناسک کون سی گاڑی جاتی ہے میں اس پوزیشن میں بھی نہیں تھا کہ رانچی کے پلیٹ فارم پر زیادہ دیر تک پڑھا رہوں گا ایک تو مجھے جلدی بمبئی پہنچ کر ناغندرگا کو تلاش کرنا تھا دوسرے دن کی روشنی میں میرا نظر آ جانا یقینی تھا اور جب ایک سامپ نظر آ جاتا ہے تو پھر انسانوں سے اس کا بچکل نکلنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا میں نے یہی سوچا کہ جو گاڑی بھی مغرب کی طرف جاتی ہوگی اللہ کا نام لے کر اس کی چھت پر بیٹھ جاؤں گا اگر پٹنا وغیرہ پہنچ گیا تو وہاں سے بمبئی جانے والی گاڑی کے چھت پر سوار ہونی کی کوشش کروں گا اور اگر یہ گاڑی بمبئی جا رہی ہوگی تو اسی گاڑی کی چھت سے چھپ کر رہوں گا میں بنگال کے علاقے میں کافی پھر جگا تھا مجھے معلوم تھا کہ رانچی کے بعد بڑا شہر رائے پول ہی آتا ہے راہت آتی سے زیادہ گزر چکی تھی کہ جس پلیٹ فارم پر میں چھپا ہوا تھا وہاں ایک گاڑی آگر رکی اس گاڑی کا رخ مغرب کی طرف تھا اور یہ کلکتے سے ہی آ رہی تھی اس میں بہت مسافر تھے کچھ اتر گئے زیادہ مسافر وہاں سے سوار ہو گئے میں نے بہت کان لگا کر سنا کہ یہ گاڑی دلی جا رہی ہے یا بمبئی مگر معلوم نہ ہو سکا میں اللہ کا نام لے کر دوسری طرف سے آ کر ٹرین کے پائیوں پر سے گزر کر ٹرین کے ایک ڈبی کی چھت پر چڑھ کر بیٹھ گیا کچھ دیر کے بعد ٹرین چل پڑی ٹرین باقی ساری رات چلتی رہی دوسرے دن دوپہر کے بعد ایک ایسے بڑے سٹیشن پر پہنچی جو صبح بحار کا شہر نہیں لگتا تھا وہاں اردو نہیں بولی جا رہی تھی لوگ تامل یا تیلگو یا مراتھی میں بات کر رہے تھے مجھے اتبنان ہو گیا کہ ٹرین بمبئی کی طرف ہی جا رہی ہے پٹنا بنارس کی طرف سے ہو کر دلی نہیں جا رہی ٹرین آگے چل پڑی پھر جب رائی پور کے شہر آیا تو مجھے یقین ہوا کہ میں اتفاق سے یا خوش قسمتی سے اس گاڑی میں سوار ہو گیا ہوں جو رائی پور بلاسپور ناگپور امروطی اور ناسک سے ہوتی ہوئی بمبئی جاتی ہے قصہ مختصر اس ٹرین نے مجھے بمبئی کے بوری بندر سٹیشن پر پہنچا دیا بمبئی کا دوسرا بڑا سٹیشن بمبئی سنٹرل تھا مگر یہ ٹرین بمبئی کے پہلے بڑے سٹیشن بوری بندر آ کر رکھی تھی یہ بڑے وسیع اور پشادہ ریلوے سٹیشن ہے ٹرمینل سٹیشن ہے یعنی یہاں سے آگے کوئی گاڑی نہیں جاتی جس وقت ٹرین بمبئی پہنچی اس وقت وہاں بارش رہی تھی میں ٹرین کی چھت سے رینگ کر ریلوے سٹیشن کی دوسری جانب اترہ اور پلیٹ فارم کی دیوار سے لگ کر رینگ رینگ کر اس جگہ پہنچ کر چپ گیا جہاں بڑے بڑے دو بوفر لگے ہوئے تھے یعنی یہاں لائن بند ہو جاتی تھی میں نے سب سے پہلے فیضا کو سوں گا مجھے فیضا میں ناغندرگا کے خوشبو محسوس ہوئی ضرور مگر یہ خوشبو بہت کمزور اور لطیف تھی اگر ناغندرگا سام کی شکل میں ہوتی تو یہ خوشبو بہت تیز ہوتی مگر وہ انسان یعنی عورت کی شکل میں تھی جس کی وجہ سے اس کی سام کی بوو ہلکی پڑ گئی تھی اور صرف عورت کی خوشبو ہی اس کے جسم سے خارج ہو رہی تھی جہاں بہت ہلکی تھی اور باہر چونکہ شہر میں بارش ہو رہی تھی اس لیے یہ خوشبو اور بھی لطیف ہو گئی تھی لیکن یہ کمزور خوشبو بھی ناغندرگا تک میری رہنمائی کر سکتی تھی ٹرین بمبئی دن کے وقت پہنچی تھی مجھے رات کا اندیرہ ہو جانے کا ہر حال میں انتظار کرنا تھا میں بڑی محفوظ جگہ پر چھپا ہوا تھا چنانچہ وہیں چھپا رہا ہے جب سورج ڈوب گیا ہے پلیٹ فارم پر روشنیاں ہو گئیں تو میں وہاں سے نکل کر چل پڑا ہے میں دیرے کونوں اور دیواروں وغیرہ کی آڑ لیتا سٹیشن سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا بارش نہیں ہو رہی تھی بمبئی بہت بڑا شہر ہے یہاں قدم قدم پر خطرہ تھا سڑکیں اتنی چوڑی تھی کہ میں اسے اگور کرتے ہوئے کسی گاڑی کے نیچے آگر کچلا جا سکتا تھا روشنی اتنی تھی کہ مجھے کسی بھی سڑک کو پار کرتے ہوئے لوگ دیکھ سکتے تھے میرے پیچھے پڑ سکتے تھے میں سٹیشن سے باہر نکل آیا لیکن جس طرف سے باہر نکلا تھا اگرچہ وہ مال گدام ٹائپ کا علاقہ تھا پھر بھی وہاں خوب روشنی ہو رہی تھی روشنی میری دشمن تھی میں نے فضاء کو سوں گا ناغندرگا کی ہلکی ہلکی خوشبو کی لہرے ایک سمت سے آ رہی تھی میں اسی سمت کی طرف بے حد احتیاط سے کام لیتے ہوئے رنگنے لگا سڑک پار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا سڑک پر بسے بھی چل رہی تھی وکٹوریا گاڑیا بھی چل رہی تھی موٹر سائیکل اور موٹر کار بھی آ جا رہی تھی سڑک کے کنارے ایک گرین بیلٹ بنی ہوئی تھی میں اس میں چھپ کر اہیستہ اہیستہ اس طرف بیڑا تھا جس طرف سے مجھے ناغندرگا کی خوشبو آ رہی تھی سڑک شیطان کی آنٹ کی طرح لمبی تھی آخر سڑک ایک طرف کو مڑی کر سامنے ایک بہت بڑا گول چوک آ گیا درمیان میں گول دائرے کی شکل میں ایک گھاس کا پلاؤٹ تھا گاڑیاں اس کا چکر لگا کر گزر رہی تھی جیسے گرین بیلٹ پر میں جا رہا تھا وہ سڑک وہاں آ کر ختم ہو جاتی تھی گرین بیلٹ کے آخر میں ناریل کے درخت تھی میں ایک درخت کے تنی میں چھپ کر سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے یہ اتنا بڑا چوک جہاں روشنیوں نے دن چڑھا رکھا ہے میں کیسے پار کروں گا کیونکہ ناغن درگا کی خوشبو چوک کے پار سے آ رہی تھی شاید ممبہ دیوی کا مندر اسے طرف تھا میں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر بس کا شیڈ بنا ہوا ہے وہاں دو منزلہ بس سے آ کر کھڑی ہوتی ہیں اور آگے چل پڑتی ہیں میں نے سوچا کہ وہاں جانا چاہیے شاید ممبہ دیوی کے مندر کو جانے والی کوئی بس مل جائے ممبہ دیوی کا مندر بمبئی کی مشہور جگہ ہے کس نے کسی بس کی پیشانی پر اس کا نام ضرور لکھا ہوا ہو گا میں درخت کی آر سے نکل آیا اور چھپتا چھپاتا بس ٹین پھرا گیا اس وقت وہاں کوئی بس نہیں تھی ایک مسافر عورت بچے کو لیے شیڈ کے اندر بیٹھی تھی پہ تیزی سے شیڈ کی چھت پر آ گیا اتنے میں ایک بس آ کر رکی کنڈیکٹر بولنے لگا اس نے ممبئی کی تین چار جگہوں کے نام لے کر مسافروں کو سوار ہونے کی دعوت دی مگر اس میں ممبہ دیوی کے مندر کا نام نہیں تھا وہ بس نکل گی دوسری دو مندرہ بس آئی تو کنڈیکٹر نے باہر نکل کر گا پارسی بوت اوپرا ہاؤس ممبہ دیوی کا مندر میرا مقصد حل ہو گیا میں شیڈ کی چھت پر سے چھلانگ لگا کر دو مندرہ بس کی چھت پر آ گیا اور وہیں چمٹ گیا بس آگے چل پڑی بس ممبئی کی روشن کشادہ اور بارونک سٹکوں پر سے ہوتی ہوئی دو تین جگہوں پر رکی ہل جگہ کنڈیکٹر اس مقام کا نام لیتا اور مسافروں تر جاتے آخر ایک جگہ بس رکنے لگی تو کنڈیکٹر نے آواز دی ممبہ میاں جی کا مندر وہاں اتنی روشنی تھی اور آس پاس اتنے لوگ تھے کہ میں بس کی چھت سے ہی چمٹ رہا جب بس آگے چل پڑی تو میں نیچے چھلانگ لگانے کے لیے موقع تلاش کرنے لگا ایک چوک پر آ کر بس دائیں طرف گھومی تو اس کی رفتار ہلکی ہوگی فٹ پاک کا ایک درخت نیچے کو جھگا ہوا تھا میں اچھل کر درختوں کی شاخوں سے لپڑ گیا بس آگے نکل گئی تھی بس کا سٹاپ خالی ہو گیا تھا سڑک پر بھی کسی کسی وقت کوئی گاڑی گزرتی تھی میں درخت سے نیچے اترائے مجھے کچھ فاصلے پر ایک بڑے مندر کی امارہ دکھائی دی جس کے دروازے پر خوب روشنیاں ہو رہی تھی ادھر سے کسی وقت مندر کے ٹل بجنے کی آواز بھی آ رہی تھی یہ منبہ دیوی کا مندر ہی ہو سکتا تھا ناغن درگا کی ہلکی ہلکی خوشبو بھی اسی طرف سے آ رہی تھی میں فٹ پوت اور سڑک کی کنارے کے درمیان دنگتا ہوا مندر کی طرف بڑھا میں کافی تیزی سے جا رہا تھا مندر کی اکب کی طرف آیا تو رک گیا مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ ناغن درگا کی خوشبو مندر کی اندر سے نہیں بلکہ مندر کی اکب میں کچھ فاصلے پر جو انچی انچی امارتی جگمگا رہی ہے اس طرف سے آ رہی تھی اس کا مطلب تھا کہ ناغن درگا مندر میں نہیں تھی اس بلند امارتوں میں کسی جگہ تھی میں نے مندر کی پیشلی دیوار کے ساتھ دو تین چکر لگائے درگا کی خوشبو مندر سے نہیں بلکہ اکبی امارتوں کے جانب سے آ رہی تھی ایک لمحے کے لیے میں نے غور کیا اور پھر بلند امارتوں کی طرف رینگ نے لگا مندر اور امارتوں کے درمیان ایک بے آباد خالی جگہ تھی جہاں کھدائی کا کام ہو چکا تھا اور مٹی کے ایک دیرے پڑے تھے شاید یہاں کوئی نئی امارت بن رہی تھی میں مٹی کے دیروں کے درمیان سے ہو کر نکل گیا بلند امارتوں کے آگے سے ایک سڑک گزرتی تھی جس کے درمیان گرین بیلٹ میں درخت اور پھولدار پھودے ہوگے ہوئے تھے تھوڑے تھوڑے وقفے سے دوسری جانب سے موٹر کاریں تیزی سے گزر جاتی تھی میں سڑک پار کر گیا شروع رات کا وقت تھا بلڈنگوں کے فلیٹوں میں روشنی ہو رہی تھی ٹی وی اور کیسٹ پلیئرز پر لگے ہوئے انڈین فلمی اور انگریزی گانوں کی ہلکی آوازیں بیا رہی تھی تین تین چار چار بلڈنگوں کے درمیان پیت رہے اور آپس میں ہن سے خوشی باتیں کر رہے تھی یہاں کہیں روشنی تھی اور کہیں اندیرہ تھا میں اندیرے میں اسے ہو کر ناغن درگا کے خوشبو کے پیچھے پیچھے چلا جرائے تھا بلڈنگوں کے ایک بلوک کے پیچھے ایک پرانی ٹائپ کی کوٹھی نمہ مارک تھی جہاں اندیرہ چھا ہوا تھا صرف برامدے میں ایک پتی جل رہی تھی گیٹ کوئی نہیں تھا لگتا تھا یہ انگریزوں کے زمانے کی کوئی کوٹھی ہوگی جہاں اب شاید کوئی نہیں رہتا تھا کیونکہ باہر نہ کوئی گاڑی کھڑی تھی نہ کوئی آدمی نظر آتا تھا اور نہ ہی کوٹھی کے کسی کمرے میں روشنی ہو رہی تھی مگر ناغن درگا کے خوشبو اسی کوٹھی سے آ رہی تھی اور خوشبو پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھی کوٹھی کے لون میں جنگلی جھاڑیاں اگر رہی تھی یا کوئی آسے بھی کوٹھی لگتی تھی میں جھاڑیوں میں سے ہو کر کوٹھی کے برامن میں آ گیا ناغن درگا کی خوشبو کو بڑی توجہ کے ساتھ ایک جگہ رکھ کر محسوس کیا یہ خوشبو کوٹھی کے عقب کی جانب زیادہ تھی میں کوٹھی کے عقب میں آ گیا اس طرف کوٹھی کی پرانی دیوال ٹوٹ پھوٹ چکی تھی اندھیرہ تھا مگر ساپ ہونے کی وجہ سے مجھے اندھیرے میں سب کچھ نظر آ رہا تھا تو دوستو اگلی قصد سننے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں